اللہ پاک نے ایک ہی مرتبہ لوہ محفوظ میں تقدیر لکھ دی ہے اب شب برات کی رات اس لوہ محفوظ میں سے کاپی کر کے ایک سال کا ریجسٹر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے سمجھ میں آیا؟ نہیں؟ چلیں اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں جیسا کہ اگر کسی شخص کی ایک سال کے اندر شادی بھی ہے اور کاروبار میں ترقی بھی ہے اس کا ایک بہت بڑا سفر بھی ہے اس نے حج بھی کرنا ہے اور اس نے مکان بھی بنانا ہے یہ پانچ کام اس کی تقدیر میں لکھے ہیں تو اللہ پاک کا یہ لکھا ہوا پہلے موجود ہے لیکن شب برات کی رات اس میں سے نکل کر کے فرشتوں کے ریجسٹر میں اسے منتقل کر دیا جاتا ہے اور فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے لہٰذا تقدیر نئے سرے سے بنائی نہیں جاتی بلکہ پہلے سے لکھی ہوئی اپنی جگہ موجود ہے فرشتوں کے ہاتھوں میں صرف اس کی دوسری کوپی لکھ کر دی جاتی ہے